اچھا اب ہمارے پاس کچھ اگزامپلز ہیں مٹ پوائنٹ چاہے ریلیٹڈ اس میں ہم نے مٹ پوائنٹ کا فرمولا یوز کر کے ان اگزامپلز کو سولف کرنا ہے اگزامپل کیا ہے find the coordinates of the midpoint of the segment joining the point A اس کے coordinates ہیں 4,6 and B اس کے coordinates ہیں 2 اور 1 یعنی ہم نے مٹ پوائنٹ کے coordinates find کرنا ہے مثلا ہمارے پاس ایک لائن ہے ٹھیک ہے ایک لائن ہے اور یہاں جو پوائنٹ ہے ان دو پوائنٹس کے بیچ میں یہ لائن بنی ہے پہلا پوائنٹ ہے A دوسرا پوائنٹ ہے B A کے کوڈینٹس کیا ہے A کے کوڈینٹس ہے 4 اور 6 4 6 اور B کے کوڈینٹس کیا ہے 2 1 تو ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں B کے کوڈینٹس اسی کے ساتھ 2 1 اور فائنڈ کیا کرنا ہے find the coordinates of the midpoint ایک midpoint اس کے بیچ میں لے لیتے ہیں یہاں C ٹھیک ہے اس C point کے ہم نے coordinates find کر لے جبکہ ابھی ہمارے پاس اس کے coordinates find نہیں ہوئے تو ہم یہاں پر just x and y لکھ لیتے ہیں اور اس کے coordinates ہم find کریں گے by midpoint formula اس طرح find کریں گے ہمارے پاس midpoint formula کیا ہے اگر ہم نے C کے coordinates find کر لیں ہم لکھ لیں گے C C اور اس کے coordinates کیا ہے ہمارے پاس x y اور یہ equal to کیا ہوں گے x کی value کیا تھی جب ہم نے midpoint کا formula derive کیا تھا تو اس میں x is equal to کیا تھا x is equal to تھا x1 plus x2 divide by 2 ٹھیک ہے یہ تھا یہ ہم نے x کی جگہ لکھ لیا پھر کومہ ہے تو یہاں ہم کومہ لگا لیتے ہیں اور پھر y اب y ہمارے پاس کس کے equal تھا y1 plus y2 divide by 2 یہ ہمارے پاس اس سے ہم find کریں گے اس midpoint کو اس midpoint کے یہ coordinates ہم اسی کی مدد سے find کریں گے x1 plus x2 divide by 2 y1 plus y2 divide by 2 اب یہاں سے ہم یہ values لیں گے یہاں سے ہم values لیں گے اور اس پر put کریں گے یہاں a a کے a کے جو coordinates ہوتے ہیں ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں x1 اور y1 b کے coordinates کیا ہوتے ہیں x2 اور y2 تو اسی x1 y1 اور y2 x2 اور y2 کو ہم یہاں put کریں گے کیا جائے گا c of xy is equal to x1 کی جگہ کے ہم کیا لکھیں گے x1 کیا ہے 4 تو ہم یہاں پر لے جاتے ہیں 4 plus x2 کیا ہے یہ ہے x2 x2 ہمارے پاس 2 کے برابر ہے تو ہم یہاں پر 4 plus 2 divide by 2 لکھ لیتے ہیں اور بیچ میں comma y2 کیا ہے ہمارے پاس یہ y1 ہے یہ y2 ہے y2 is equal to 1 یہاں ہم لے لیتے ہیں 1 بیچ میں plus sorry y1 y1 ہمارے پاس کیا ہے y1 ہمارے پاس یہ ہے 6 y1 ہمارے پاس 6 ہے اور plus y2 اب y2 ہمارے پاس کیا ہے 1 ہے یہ کیا ہوگا ہے 6 plus 1 y1 یہ ہے اور y2 یہ ہو جائے divide by 2 اس سے ہمارے پاس بند کر لیتے ہیں اس سے ہمارے پاس کیا آئے گا add کرنے سے 4 plus 2 اس سے آجائے گا 6 divide by 2 صحیح ہے comma لگائیں 6 plus 1 اس سے 7 آتا ہے اور divide by 2 bracket لگائیں اب یہاں دیکھیں اس کی cutting ہوتی 2 3 6 تو یہاں ہمارے پاس آ جائے گا 3 اور 7 by 2 کی cutting نہیں ہوتی تو یہ 7 by 2 آ جائے گا ٹھیک تو یہاں سے ہمارے پاس کیا آگئے x اور y کے coordinates آگئے ہم کہہ سکتے کہ c x y is equal to 3 and 7 by 2 یہ ہمارے پاس وہ 2 coordinates آگئے midpoint کے اگر آپ کی book میں یا آپ کے پاس یہ answer different آرہا ہے آپ وہاں دیکھ رہے ہیں کہ اس کا answer different ہے تو mistake ہے اس میں ٹھیک یہاں پر 6 کے ساتھ 2 کو پلس کیا ہے جبکہ اس کا coordinate تو 1 ہے تو correct answer 7 by 2 ہی ہے ہم نے find کیا midpoint کو point a اور point b کے coordinate کی help سے اب دوسرا example ہے دوسرا example کیا ہے the coordinates of midpoint of a line segment a b are 2 5 اب اس میں ہمارے پاس midpoint given ہے midpoint given ہے and that of a are minus 4 minus 6 a point b given ہے midpoint b given find کیا کر مطلب اس طرح ایک line ہے اس line میں جو پہلا point ہے a وہ ہمارے پاس اس کے coordinates given ہے وہ ہے minus 4 minus 6 اور جو b point ہے اس کے ہمارے پاس given نہیں ہے وہ ہم نے find کرنے ہے اور اس کی جگہ ہمارے پاس midpoint given ہے midpoint کیا ہے c جس coordinates کیا ہے two five two five تو ہم نے اب a اور c کی مدد سے b کو find کرنا ہے b point کے coordinates find کرنا ہے تو ہم نے suppose لے لیا b کے coordinates کی جگہ پر x اور y کو اب جب ہم by midpoint formula یہ find کریں گے تو ہم اسی جو c point ہے جو اس کی coordinates ہے اس کی coordinates کی help سے a اور b کو ملا کر b کے coordinates find کریں گے کس طرح find کریں گے یہاں لکھ لیتے ہے by midpoint formula ہم midpoint formula کے help سے b کو find کر رہے ہے لیکن ہم جو c point کے coordinates سے ہم انہی سے b کو find کریں گے تو اس کے coordinate کیا ہے 2 پہلا 2 ہے اور دوسرا 5 ہے تو ہم لکھ لیں 2 is equal to یہ 2 اس کا پہلا coordinate ہے 2 is equal to یہاں جو پہلا coordinate ہے minus 4 اس کو add کر لیں گے اس کے پہلے coordinate سے x1 کو add کر لیں x2 کے ساتھ تو کیا ہو جائے x1 میں minus 4 اس کو add کر لیں گے b کے پہلے coordinate کے ساتھ which is x اور اس کو divide کر لیں گے 2 پہ یہ 2 جو ہے یہ formula والا 2 ہے اور یہ 2 جو جو mid point کے coordinate سے اس کا جو پہلا coordinate ہے وہ 2 ہے تو ہم نے اس کو 2 کے برابر لے لیا اب یہاں پر لگائیں یا end لکھیں اور 2 کے برابر ہم نے اس کو کر لیا اب 5 is equal 2 کیونکہ 5 x x y axis پہ لائے کرتا ہے یہ پہلا x ہوتا ہے دوسرا y ہوتا ہے جب 5 کے equal ہم y coordinates کو لیں گے y coordinates میں کیا آئے پہلے یہاں پر minus 6 ہے اس کو add کریں b کے y وائلے coordinate کے ساتھ تو minus 6 کو ہم plus کریں y کے ساتھ اور divide by 2 کر دیں اس کو یہ 2 formula کا 2 ہے اب ہم نے کیا find کرنا ہے یہاں سے x y کو find کرنا ہے x y کیا ہے b co coordinate سے اور ہم نے b point کو find کرنا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے x ہم نے find کرنا ہے تو یہاں سے ہی ہم ہٹائیں گے دوسری side پر لے کر جائیں گے تاکہ ہمارے پاس last میں x کی value رہ جائیں تو سب سے پہلے ہم کیا کریں جو divide میں 2 ہے اس کو ہم یا تو وہاں پر shift کر لیں گے یا ہم both side divide by 2 کر لیتے ہیں تو یہاں پر اس کو جب ہم وہاں پر shift کریں گے تو یہ ہو جائے گا divide میں ہے is equal to minus 4 plus x یہ اس طرح آ جائے گا and یہ 2 جب ہم اس side پر لے کر آئیں گے 5 multiply 2 ہو جائے گا is equal to minus 6 plus y ٹھیک ہے اب ان کو multiply کرتے ہیں تو یہ ہو جائے گا 2 2 are 4 is equal to minus 4 plus x and یہ ہو جائے 5 2 are 10 is equal to minus 6 plus y اب ہمارے پاس یہاں پر 4 آگ یا پر y ہے ہمیں x اور y چاہیے تو ہم اس minus 4 کو یا شفٹ کر لیں گے یا اس کا additive inverse ہم نے کیا کہا کہ ایک چیز کو ہم یہاں سے ختم کر رہے ہیں تو اگلے سائٹ پر پہنچانے کیلئے کرتے ہے اس additive inverse کو add کر لیتے ہے مطلب یہ minus 4 10 ہے یہ minus 6 ادھر آ جائے گا تو plus 6 اور y اب ان کو add کر لیں آپ کے پاس add آ جائے جو x کی ویلیو آ گئی and ان کو add کرنے کے 10 6 تو ہی 16 بن جائے گا اور یہ آپ کے پاس آ گئی y کی value یعنی کہ ہمارے پاس x کی value بھی آ گئی ہمارے پاس of b r 8 16 ہم نے b کے coordinates فائن کر لیے اس کو اب آپ یہاں پر لکھ بھی سکتی ہے 8 16 ٹھیک ہے